سو سوری فور در انٹرپشن کلاس کال جو ہے ٹینڈ کرنی پڑی تو میں کیا بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو زیرو ہے وہ ٹریولنگ سیلزمین کے اپٹیمل سلیشن کو پرابلم کر رہا ہے اس کو اس کی پرابلم کو فائنڈ کرنے میں پرابلم کر رہا ہے سو اس زیرو سے جو بڑی ویلیو ہے وہ ہم نے کیا لینی ہے ون وہ ہم نے لے لی ہے تو اس کے کارڈنگ زیرو ہم نے کاٹ دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو صرف فرس سٹیپ کے لیے سیکنڈ سٹیپ میں جب بھی زیرو آئے گا آپ نے زیرو کو پریورٹی دینی ہے ایز کمپیر ٹو ون ٹھیک ہے پہلے زیرو کو پریورٹی دینی ہے پھر ون کو ٹھیک ہے اب سیکنڈ سٹیپ میں دیکھیں دو زیرو آگے تو ہم جو نیکس چلتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے سیکنڈ سٹیپ میں دیکھیں دو زیرو آگے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ اس میں نہیں اسائن کر سکتے کیونکہ میں نے بتایا تھا سنگل زیرو جب آئے تب اسائیمنٹ کرنی ہے تھرڈ میں دیکھیں زیرو آگے ایک زیرو ہے پوری رو میں تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اسائن کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ دیکھیں کوئی زیرو ہے جو کالم میں ہے جس کو ہم کٹ سکے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نہیں کٹیں گے فورت میں دیکھیں کلاس دو جو ہے دیکھیں فورت میں کیا ہے دو زیرو بھی آگیا ہے اور ون بھی اور ون کیا ہے دو دفعہ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا تھا یا تو zero کو پروٹی دے نہیں ہے یا one کو so one بھی آ گیا ہے zero بھی آ گیا ہے تو دونوں آ گئے ہیں اور one کیا ہے دو دفعہ لہٰذا اس کو بھی ہم کیا کریں گے نہیں assignment کریں گے third میں دیکھے class 2 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گئے ہیں zero آ گئے ہیں اس کو بھی assign نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ تو ہماری ہوگی row کے accordingly ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں column کے column کے according دیکھیں first column میں دیکھیں zero ہے بالکل ہے یہ zero اس کو assign کر دیا اور اس zero کے حساب سے جو اس کے column اور row میں آ رہا ہے zero اس کو کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے اب column ہے تو row کے حساب سے دیکھیں گے اب second میں دیکھیں second میں second میں class دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے یہ والا one جو ہے already کیا ہے assign ہو چکا تھا sorry اس one کے according یہ zero ہم کاٹنا بھول گئے تھے ٹھیک ہے یہ one کے according column میں بھی اور row میں بھی کاٹنا بھول گئے تھے اب third میں دیکھیں class ہمارے پاس second میں دیکھیں ہمارے پاس assignment already ہو چکی ہے third میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے zero ہے جس کو ہم کیا کر سکتے ہیں assign کر سکتے ہیں column میں ٹھیک ہے column میں یہ zero assign کیا اور اس zero کے according کیوں ہے وہ column اور row میں دیکھیں یہ row میں پڑا اس کو کاٹ دینا ہے column میں کوئی ہے وہ پہلے ہی کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے آگے fourth جو ہے وہ fourth column میں آئے تو دیکھیں zero پہلے ہی assign ہے تو لہٰذا ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے fifth میں آئیں fifth میں دیکھیں zero نہیں ہے لیکن کیا ہے one ہے تو ہم نے کیا کرتا zero priority ہونے چاہیے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے one تو one کو میں کیا کر سکتا ہوں assign کر سکتا ہوں اب اس one کے according کچھ ہے کاٹنے والا بالکل بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک optimal solution جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اب class دیکھتے ہیں کہ اس question میں جو ہے یہ والا question یہ والا table جو ہے ہمارے پاس get ہوا ہے یہ جو ہے traveling salesman کے problem پہ جو ہے وہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں ہماری کیا problem تھی ہم نے کیا کہا تھا ایک city سے شروع ہو اور ہر city کو visited کرتے ہوئے واپس اسی city پہ آئے دیکھیں a سے visit کیا b پر گیا a سے b پر گیا اب b سے کس پر گیا c پر جوہاں جہاں assignment ہے وہاں وہاں جانا ہے ہم نے تو b سے کس پہ گیا c پر c سے کس پہ گیا d پر c سے کس پہ گیا d پر d سے کس پہ گیا e پر so d سے کس پہ گیا e پر اور e پہ اے پہ آکے کس پہ آیا e پر تو e پہ آکے a پر آیا تو ہمارا جو ہے وہ optimal solution کیا ہو رہا ہے find ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ہماری requirement تھی جو اس نے کہا تھا وہ ہمارا fulfill ہو رہا ہے کہ a سے b b سے c c سے ڈ ڈ سے e اور e سے پھر a ٹھیک ہے تو یہ ہماری requirement کیا ہو گئی ہے fulfill ہو گئی ہے so اس طرح جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ہم traveling salesman problem کو find کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے next step ہمارا کیا ہے دیکھیں a سے b پر اب first iteration table نکالیں ہم جو ہمارا first iteration table تھا یہ والا ہمارا first iteration table تھا ٹھیک ہے so a سے b پر کیا value ہے two b سے c پر کیا value ہے three c سے d پر کیا value ہے c سے d پر value کیا ہے four یہ four یہ three یہ two یہ four اور d سے e پر value کیا ہے d سے e پر value کیا ہے five اور e سے a پر value کیا ہے e سے a پر value کیا ہے ہمارے پاس one ٹھیک ہے تو ان سب کو جو ہے اب total کرنا ہے four three two's are five 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 ten ten اور four fourteen اور fifteen تو یہ fifteen ہمارا کیا ہے maximum path maximum cost جو ہے minimum cost جو ہے ہماری find ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم نے کیا کرنا تھا find کرنا تھا minimum path کو minimum cost کو find کرنا تھا اور ہمارا find کرنے کا مقصد کیا تھا کہ سارے جو ہے وہ cities کو جو ہے وہ ویزٹ کریں ویزٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے جو ہے وہ specific city پہ آئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ traveling salesman problem سے ہم نے کیا کر لے minimum cost minimum path minimum time وہ ہم نے نکال لیا اب یہ fifteen وہ time میں لے لے وہ prize میں لے لے it's totally up to the condition of a question ٹھیک ہے اگر جو بھی condition question میں پوچھے ہوگی کہ ہم نے minimum time نکالنا تو آپ ادھر لکھ دیں جی پندرہ minute یا second جو بھی ہے اگر price تو آپ لکھ دیں جی price ٹھیک ہے fifteen rupiah ہے so یہ ہمارا جو ہے class topic تھا آج کا تھوڑا سا میں اس کو جو ہے وہ جلدی جلدی repeat کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھا جائے جو بھی confusion آپ میں ہوئی ہوگی آپ کے ذہن میں وہ آپ clear کر لیں so سب سے پہلے ہمارے پاس problem ہے problem کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک question دیا ہوا ہے اس question کو ہم نے first of all assignment problem problem کی طرح solve کرنا ہے جس طرح ہم جو ہے assignment problem کو solve کرتے ہیں so ہم نے یہ والا table given ہوگا اس table سے ہم نے کیا لینی ہے row reduction لینی ہے row reduction کیسے لینی ہے row میں جو سب سے چھوٹا element ہو جو سب سے چھوٹی value ہو اس کو سب میں سے minus کر دینا ہے so one چھوٹا تھا one کو one میں سے minus zero one کو seven میں سے minus six one کو five میں سے four one کو two میں سے one infinity ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح second row میں دیکھنا جو سب سے چھوٹی value ہو اس کو کیا کرنا ہے سب میں سے minus کر دینا ہے سب سے چھوٹی value 2 تھی two کو two میں zero two کو eight میں سے six two کو three میں سے one INFINITIVE ایسی کیا؟ ہمانے پاس row reduction آ جائے گی اب اس کے بعد step کیا ہوتا ہے column reduction ہم نے musi ھاہی نہیں ہے column میں جو سب سے چھوٹی value ہو وہ minus کرنی ہے zero ہے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ویسے ہی zero ہے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ویسے ہی لکھی جائے گی اس میں one جو سب سے چھوٹی ہے so one کو سب میں سے مائنس کر دیا اس میں zero ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے ہی zero ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے ہی ٹھیک ہے یہ آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے assignment assignment کرنی ہے values ٹھیک ہے تو assignment کیسے کرتے ہیں کسی بھی row میں سب سے پہلے row میں کرتے ہیں تو row میں اگر دو zero ہو تو نہیں کرنی ایک zero single zero ہو تو پھر اس zero کو کیا کرنا ہے assign کر دینا اس میں دیکھیں ایک zero ہے وہ assign کر دی اس میں دیکھیں ایک zero ہے اچھا assign کرنے کے بعد row میں کر رہے ہیں تو column میں جو بھی zero ہوگی اس کو کاٹ دینا ہے جب row میں کرتے ہیں تو column میں جو بھی zero ہوتی اس کو کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب column میں کرتے ہیں تو row میں جو zero ہوتی ہے اس کو کاٹ دے جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس column میں کرنا ہے تو اس میں جو zero آئے گی وہ کاٹ دیں گے اس column میں کرنا ہے تو اس میں جو zero آئے گی وہ کاٹ دیں گے تو دیکھیں رو میں کر رہے ہیں تو زیرو آئی تو میں نے یہ کالم میں کیا کر دیا کار دیا پھر سیکنڈ میں کیا زیرو اس میں جو کالم میں زیرو آئی وہ میں نے کار دیا تھرڈ میں دیکھا زیرو اس میں کوئی بھی زیرو نہیں ہے تو as it is he fourth میں zero ہے اس میں کوئی zero نہیں ہے تو as it is he fifth میں zero ہے assign کیا تو اس میں کوئی zero نہیں ہے as it is he assignment کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ optimal solution ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ optimal solution with respect to assignment problem ہے یا نہیں ہے وہ کیسے find کرتے ہیں assignment problem assignment values is equal to number of rows یا column آجائے then it's a optimal solution تو one two three four five one two three four five one two three four five so یہ کیا ہے number of assignment is equal to number of column اور رو ہیں یہ optimal ہے with respect to assignment problem but we have to check that کہ یہ جو ہے ہمارے traveling salesman problem کے لیے optimal ہے یا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ اے سب سے پہلے کس پہ گیا اے پر اب اے سے کس پہ گیا ہے اے پر پر دونوں یہ ایک condition تو satisfy ہو رہی ہے کہ اے سے شروع اے پر گیا اے سے شروع اے پر آیا لیکن بی سی ڈی جو ہے ہمارے سکیپ ہو گئے ہمارے کیا ہو گئے سکیپ ہو گئے لہٰذا یہ کیا ہے optimal solution نہیں ہے کس کے لیے traveling salesman کے لیے اس کو optimal کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو optimal کرنے کے لیے یہ same table جو ہے وہ same as it is ہی لکھنا ہے اس کے لکھنے کے بعد جو پہلا zero ہے دیکھیں یہ والا پہلا zero ہمارے optimal solution میں جو ہے problem create کر رہا ہے لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے اس پہلی row میں جو ہے وہ zero سے بڑا value جو بھی ہے two آئے three آئے four آئے five آئے باقی compare کر لینے ہیں مطلب three اور six سے میں نے compare کیا one کو تو one بڑا تھا zero سے تو میں نے کیا کیا one کو جو assign کر دیا جیسی میں نے one کو assign کیا تو اس کی جو ہے وہ rows اور column میں جو بھی zero ہے وہ کاٹ دیے ٹھیک ہے یہ row میں zero آرہا تھا کاٹ دیا یہ column میں zero آرہا تھا کاٹ دیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں second row میں باری آجاتی ہے اب آگے جو بھی کرنا ہے ہم نے آگے جو بھی کرنا ہے zero اور one کو compare میں جب ہم دیکھیں گے کہ zero کو لیں یا one کو تو ہم نے zero کو priority دینی ہے zero کو لینا ہے ٹھیک ہے second row میں دو zero تھی میں assign نہیں کر سکتا کیونکہ دو values assign نہیں ہو سکتی دو zero جو ہے وہ assign نہیں ہو سکتی third میں دیکھیں ایک zero تھا میں نے assign کر دیا اس کی row اور میں دیکھ لے کوئی zero ہے نہیں ہے اس کے column میں دیکھ لے کوئی zero ہے نہیں ہے تو یہ same as it is اس کا کوئی کٹ کٹا نہیں ہوا third میں دیکھیں دو one آگے ہیں zero بھی آگے ہیں لہٰذا میں اس کو assign نہیں کر سکتا دو one آگے ہیں ٹھیک ہے fourth میں دیکھیں دو صفر تھے میں اس کو assign نہیں کر سکتا value ٹھیک ہے اب یہ row wise ہو گیا اب column wise دیکھیں column wise column wise دیکھیں پہلا zero آیا ٹھیک ہے اس کے recording جو row میں zero آیا وہ کٹ دیا ٹھیک ہے دوسرا column پہلے یہ assigned ہے کوئی اس میں zero بھی نہیں ہے پہلے یہ assign ہو چکا اس کو ہم نہیں چھڑیں گے third میں دیکھیں third میں zero پڑا ہوا ہے لہٰذا اس کو میں assign کروں گا اور اس کے according دیکھوں گا کوئی zero ایک تو یہ ٹھیک ہے ایک یہ پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں آہ سوری یہ نہیں کٹا تھا اس کو میں نے اب کٹا ہے یہ پہلے ہی کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کٹ دیا row اور column جو zero آئے گا وہ کٹ دیں گے fourth column میں دیکھیں fourth column میں کیا zero مجھے مل گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دو zero تھے دونے ہی کٹ کے لیکن one پڑا ہوا ہے zero کے بعد میں نے priority کس کو دینی تھی one کو لہٰذا one میں assign کروں گا one کو assignment کیا تو اس کے column اور اس کے row میں ایک ہی zero تھی وہ پہلے ہی کٹی ہوئی ہے column میں دو zero تھی وہ پہلے ہی کٹی ہیں لہٰذا اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے ہمارا traveling salesman کا ایک optimal solution آگیا ہم دیکھتے ہیں اس پہ optimal solution find ہوتا ہے یا نہیں ہوتا a سے کس پہ گیا b پر b سے کس پہ گیا c پر a سے b پر b سے c پر c سے d پر d سے e پر اور e سے واپس a پر ٹھیک ہے تو ہمارا یہ condition کیا ہو رہی ہے fulfill ہو رہی ہے ہماری جو condition تھی کہ a سے start ہو اور e پر آئے اور e سے دوبارہ a پر جائے تو وہ ہماری fulfill ہو گئی وہ ہم نے لکھ کے اب ہم نے جو ہے وہ values اپنے first iteration table سے لینی ہیں دیکھیں کیسے a سے b پر گیا a سے b پر two value ہے ٹھیک ہے a سے b پر two value ہے b سے c پر three value ہے c سے d پر جہاں پر interact کر رہا ہے وہ four value ہے d سے e پر fifth value ہے اور e سے a پر جہاں interact کر رہا ہے وہ one ہے تو یہ ساری values لکھتے ہیں ان کو count کر کے total جو ہے ہمارے پاس کیا آگیا minimum path minimum time minimum جو ہے وہ cost آگی ٹھیک ہے تو this was your lecture class and this is your last lecture so hope so کہ آپ لوگوں کو بہت مزا آیا ہوگا سمجھنے میں کچھ اگر mistakes یا کچھ اگر اس طرح کو ہو ہے آپ کو تو آپ جو ہے وہ کچھ confusion ہو تو you can call me you can contact with me ٹھیک ہے تو here your syllabus was ending so this was your last lecture اپنا خیار رکھیں اور اچھے طریقے سے ان لوگ اس چیزوں کو prepare کریں بار بار اس کی practice کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ understanding ہو اور اس سے جو ہے آپ کے understanding develop ہو کے clear ہو جائیں so thank you very much class stay home stay safe اللہ حافظ